مدد کی تم سے توقع ہو تو خیر کیا ہوگی غریب شہرے ستم ہوں میرا پتا رکھنا نہ جانے اور کیا ہوگا ابھی سیاست میں سو تمہارے ایک پارٹی سے رابطہ رکھنا میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے اور ایک تلخ بیان تمہارے پاس پڑا ہے یہ زندگی کے ملے اکیلے اکیلے بند کرو گی افراد ابھی اب ترسیل پارے ہیں وہاں سے چودری دنیا نیوزہ مذاکرات کے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ کے ماشاءاللہ آپ پہ ہر شرٹ جچتی ہے لیکن یہ تو بہت ہی جچتی ہے روزی کلر آپ پہ بوجھتی ماشاءاللہ اٹھو پیاری یہ شرٹاں پا رہے نہیں یہ بتائیے آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں کے موسم کہنا سب سے زیادہ کارامت شخص کون ہوتا ہے دعی بیجنے والے کی ہوتا ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں دعی بیجنے والے کی اتنی اہمیت ہے جتنی حکومت میں وزیر خزانہ کی اہمیت ہے بلکہ دعی بیجنے والے کی تو اتنی اہمیت ہے جتنی آج کے نوجوانوں میں وائ فائی کی اہمیت ہے بلکہ سبزیوں میں کریلے کی اہمیت ہے دیں بیجنے والے کی بہت اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ جتنی گرمیوں میں برح والے گولے کی اہمیت ہے یقین کرے سسرال میں سس کی اہمیت ہے جہاز میں پائلٹ کی اہمیت ہے اور پی ٹی آئی میں نون لیگ کے کینی ڈیڈ کی اہمیت ہے پوشا میں نے کیا تھا آپ نے کیا اہمیت بتایا میرا سوال غلط تھا تسی ایک میری دیں بیج کے دے میں کچھ کروں اے تم یہ تو نباس ہے تو اوگل ہوتا نہیں اپنے میمانوں کو بلانا شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے پہلے میمان پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے اہمینے لیکن اب نہ رہے ساؤت پنجاب سے جناب چودری طائر بشیر چیما پارٹی میں تبدیل کو آ چکی ہوئی ہے تو اب چوہ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی ہماری دوسری میمان خاص طور پر ایک کراچی سے تشریف لائیمی ہے اور ایک بہت ہی نامور اور زبردست موڈل ہیں اور بہت عرصے سے وہ سوپر موڈل ہی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ فوزی آمان آئے تو ماشاءاللہ مہمان جو ہیں وہ ایسے ہیں بھی ایک سوفے نو سا آ رہے ہیں دوسرے نو نہیں آ رہے ہیں ایک شیر لائے آمس اور بلکل فرش اسے بھول جا جسے چھوڑ کر تو ہے آ گیا اسے بھول جا جسے چھوڑ کر تو ہے آ گیا اسے یاد رکھ جس کی گود میں تو ہے آ گیا یہ عدل بدل تو ہمیشہ سے تیرے ساتھ ہے یہ عدل بدل تو ہمیشہ سے تیرے ساتھ ہے ذرا دیکھ مزاق رات میں ہے تو ہے آ گیا میرا ہینہ کے لیے شیرہ جی تیرا چہرہ ہے یا کوئی کیلے کا چھلکا تیرا چہرہ ہے یا کوئی کیلے کا چھلکا تیرا چہرہ ہے یا کوئی کیلے کا چھلکا دل کم بخت جب بھی دیکھتا ہے فسل جاتا ہے میرا شیرہ تو اپنے مہمانوں کے لیے یہ جی لیے دیتے آنا شیر ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک حسینہ پہ نگاہیں ٹھہری تھی اس کی آنکھیں جھیل سے بھی گہری تھی تھک گیا میں اسے کہتے کہتے بعد میں پتا چلا وہ تو بہری تھی آپ ان کے علاقے میں جا کے دیکھیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے بہت ہے انہوں نے جوتی کو لگ رہے ہیں جنور صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ کی جو ڈریسنگ ہے ہم نے نوٹس کیا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ تبدیل بھی ہوگی یہ لگ رہا ہے کچھ خاص طور پر یہ جوتیاں جو اندر آئی ہیں اور یہ چپل جو آپ نے فورا اپنا لیے یہ کیا پارٹی پی ٹی اے جوائن کرنے پر ساتھ ملے تھے نہیں یہ تو میری بڑی پرانی چپل اچھا چلے یہ تو لال ہوئی ہے انہوں نے لگتا کسائی تھے پھٹے تو ٹاپکے آئے وہ صوفے کا رنگ سورک تھا نا میں اکثر ہوئے 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 اچھے گا اچھے گا اچھے گا اچھے گا صاحب شوہ ہے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جی امیشان اچھے اور آپ کو صوفے کا پتا تھا پتا صاحب تو آپ کو یہ پتا تھا کہ ساتھ والے صوفے پہ کون بیٹھ رہے ہیں آج جی اکثر جو میں دیکھتا تھا کوئی نہ کوئی موڈل یا ایکٹریس بیٹھ ہی ہوتی اچھا تو آپ بھی اسی امید پر آئے تھے میں اس امید پہ تو نہیں آیا تھا لیکن میں اس امید پہ ضرور آیا تھا کہ آپ سے ان سب سے ان سب بھائیوں سے ان سب آڈین سے ملاقات ہیں مگر آپ کو کیسے لگیں ساتھ بہمان خاص طور پر کراچی سے آئی ہوئی ہیں میں نے تو آج پہلی دفعہ ان کو دیکھا میں نے کب آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ان کو پہلے دیکھا ہوئے بیسے پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ ساری ہی خوبصورت میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے میں نے صرف پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز خوبصورت لگتا ہے اس کا مطلب یہ اچھا چلے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے ٹھیک ہے چیوہ صاحب یہ تو آپ کا ثواب ٹھہرا فوزیہ آپ کا کہہ خیال ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں پہلے پہنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ پروگرام میری فیملی میں میرے فرینڈز جتنے بھی ہیں کراتھی میں آپ کے گھر والے دیکھتے ہیں سارے جی بالکل بہنیں اور سب پوری فیملی بہن ہوئی سب اتنے شوق سے دیکھتے ہیں یا آپ ہمیں بتا رہی ہے یا ڈرہ رہی ہے نہیں نہیں ڈرہا نہیں نہیں کہ ہر چینل کہ ہم موتات رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں یا وہ ایک واحد پروگرام ہے جس پہ لوگ تھوڑا سا بیٹھ کے ہس لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں آپ بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں میں دیکھتی ہوں میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے کوئی دیکھتا ہے یار بہت سے مانشہ اللہ بڑی موڈرز ہمارے ہاں آئی ہیں لیکن اتنا قدم میں نے پہلی دفعہ دیکھا مانشہ اللہ یعنی آپ کے کندے سے بچہ گرے یا منارے پاکستان سے گرے ایک ہی بات فوزیہ کیا آپ کی ہائٹ ہے بیسے میری 5.9 5.9 ہائٹ ہے مانشہ اللہ میری بھی اتنی ہے تو آپ کو پنجابی سے مجھاتی ہے فوزیہ بالکل آتی ہیں میں پنجابی ہوں یہ بیسے کمال ہو گیا ویسے چیما صاحب سر یہ پارٹی ہی چینج ہو گئی یہ کیا ہوا سر یہ ایک بڑی بس کنسپشن ہو رہی ہے کہ پارٹی چینج ہو گئی کیوزاری جی ہے کہ ہم نے ایک کاؤز کے لیے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور وہ کاؤز تھی ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانا 2013 کے الیکشنز جب ہوئے تو اس وقت جو چیم منسٹر ہیں ابھی پنجاب کے انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ جی اس اپ کمنگ الیکشنز میں اگر کامجا بھی ہوتی ہے تو ساؤتھ پنجاب پروونس اس کے بعد اچانک ایک نئی چیز پاکستان کی سیاست میں آگی وہ آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ خطوے نبوت کا بل آیا خطوے نبوت کے بل کے ساتھ دو سو تین کی جو آئینی شیک تھی اس کی ترمیم آگئی اس ترمیم کے اندر مجھ سمیت کئی ایسے ساتھی تھے ہمارے ساؤتھ کے ایک تو وہ بھی ایک سینٹیمنٹ موجود تھا ایک یہ بھی چیز موجود تھی کہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا بیکوز ایک تو یہ خطوے نبوت کا مسئلہ دوسرا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈسیئن ہے اس کے خلاف آئین کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے وہ ہم نے ووٹ نہیں کیا ووٹ نہ کرنے کے بعد ہم چونکہ پہلا سینٹیمنٹ بھی موجود تھا ہم سے جو غلط بیانی کی جا رہی تھی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے پھر ہم نے ایک اپنا گروپ تشکیل دیا مگر صاحب اتنا لیٹ کیوں آخری اس میں میں گزارش کرتا ہوں ان چیزوں میں مشان لیٹ ہی ہوتی ہے ساؤتھ پنجاب کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کے ضرورت ہے اس کے اندر سرائکی بھائی بھی رہتے ہیں اس کے اندر پنجابی بھائی بھی رہتے ہیں اس کے اندر بلوچی بھی رہتے ہیں جن کے تعداد بہت زیادہ جو سرائکی سپیکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کرنے میں ہمیں ٹائم لگا ان کو اکٹھا کرنے میں آپ کو ٹائم لگا اور ٹائم لگنا تھا اب خان صاحب نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ نیا صوبہ آپ کو دے دیں گے اگر آپ لوگ ٹھیک کرتے ہیں یہ خان صاحب کی چوائز ہم نے کیوں کی اس کی بھی ایک بنیادی وجہ تھا ہم نے آپ کو اگر یاد ہو جو میری ہماری پہلی پریس کانفرنس تھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی پلٹیکل فورس نہیں ہیں ہم ایک گروپ ہیں جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہیں کہ ہمارا ساؤتھ کا صوبہ بننا چاہیے اب اوبیسلی جب آپ نے کونسٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو مینسٹریم پلٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہوتی ہے مینسٹریم پلٹیکل پارٹیز کی چوائز جو تھی وہ ایک سبجک تھا ہمارے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں خان صاحب بورے اترے جی کیسے اترے وہ بتاتا ہوں وہ ہوا یہ کہ ہم نے پہلے جو دو پلٹیکل پارٹیز تھیں نون لیگ اور بیپس پارٹی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ یوسر رضا گلانی جب پرائیم نیسٹر تھے انہوں نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ اعلان کیا تھا وہ بھی فلفل نہ ہوا نون لیگ نے بھی فلفل نہ کیا ہم نگوشیٹ کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے بھی مرپس ڈیلیگیشن بھیجا ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں کیوں کنکریٹ سلوشن دے اس چیز کا تو انہوں نے جب عمران خان سے میری بھی ملاقات ہوئی اور ہمارے تواقیل ساتھیوں کی بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو صوبہ بناؤں گا میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہاں میں آپ کی زبان پہ اعتبار آ گیا ہماری پبلک کیسے مانے گی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو یقین بھی تو دلانا ہے ہم کو وہ کیسے مانیں گے تو ہماری ایک تجویز تھی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ ریٹن کانٹریکٹ کریں اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل گروپ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے درمیان ریٹن کانٹریکٹ ہوا ہے اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کنکریٹ ایک نئی بات سامنے آئی تھی اور اس کو بڑی بزیرائی ملی ہے ہمارے ساتھ اور آپ کا گروپ بڑا اب سٹرانگ ہو چکا ہوئے پوزی آپ موڈلنگ کے اندر گروپس ہوتے ہیں جی بلکل ہوتے ہیں اچھا آپ کا تعلق کس گروپ سے ہے جڑا موڈلنگ کر دے گئے نہیں آپ لوگوں کے اندر ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی پولیٹیکس تو پروفیشنل پولیٹیکس ہر جگہ ہوتی ہے آپ کو بھی بتائیں کوئی بھی شعبہ لے لیں ٹیچنگ سکول میں ہوتی ہے ان کی الگ پولیٹیکس چل رہی ہوتی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں گروپس تو ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں سیلون میں چل رہی ہوتی ہے ہم اکثر سیلون پہ جاتے ہیں میک اپ کرانے چار میک اپ پارٹیسٹ الگ ان کی گروپنگ ہوتی ہے چار وہ چار آکے کہتے ہیں یہ ہو گیا چار کہتے ہیں آپ مجھ سے میک اپ کرائیں چار کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر شعبے میں ہوتی ہے پولیٹیکس تو اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے آپ لوگ کو کہ اگر فلان گروپ آج کل پاور میں ہے آپ لوگ کیا ہوتا ہے آپ کو نیوٹرل رہ کے سب کے ساتھ چلنا چاہیے کسی پولیٹیکس کا حصہ نہ بنے تو بہتر آپ یعنی کسی گروپ کا نہیں یعنی کہ آپ کاف لیگ ہیں کسی کاف لیگ دے اچار آخدوں کے دن پر اس مٹی نہ پا دے نہیں نہیں میں کاف لیگ سے کسی سے نہیں ہوں نہیں میں بیسے کہوں کہ فیشن کی دنیا کی کاف لیگ ہے یعنی کاف لیگ والے بھی کہیں چلے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہ ہو جاتے ہیں جس پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو آپ سر کیوں ہشر مارے ہیں نہیں اوہ دن اون لیگ جو گئے ہیں اون سے پہلے کاف لیگ میں بھی تھے روزی اسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکس کے اندر بھی آپ کا انٹرسٹ ہے یہ بات غلط ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ بالکل انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا آپ نیوز دیکھتے روز آپ کو معلومات تو ہوئی جاتی ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا بس میں یہ اس پروگرام میں عمران خان صاحب کو یہ میسیج دوں گی کہ چوتھی شادی مت کیجے گا یہ آپ میسیج ڈیریکٹ ان کو دے وہ پہنچا دیں گے زیادہ جلدی پہنچے گا بس چوتھی شادی مت کیجے میرا میسیج شادی دیر سے پہنچے ہو سکتے ہیں ان کا جلدی پہنچا چیما صاحب اللہ آپ پی ٹی ایچی کیوں گئے نہیں کیوں شاٹک سال عمرے بھی تی جی کرنا چوندے نہیں جو اللہ میں تیجے میرا بھی دو جی نہیں کیتی میری شیل یہ اجب پرحلائے عمر ہے یارب کے مجھے ہر بری خبر بڑی خاص نظر آتی ہے ڈیموکریسی جو کبھی بار ہوا کرتی تھی اب وہی مجھ کو دیوداس نظر آتی ہے دور جاتی ہوئی محسوس یہ ہوتی ہے کبھی ہائے کرسی یہ کبھی پاس نظر آتی ہے پھڑ کے رکھی آن پر کسی گر گئی کانی در گئی یہ جس سے ملائی مزا آ گیا اس گانے کے وجہ سے پانچ ہزار دوں گی پروگرام ختم ہو لی ری آر ہوئے 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 ورکم بیکٹو مزاکرات فوزیا ایکٹنگ نہیں کرتی ایکچلی ایک جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شوق سوش بہت سی آفرز آئیں فلمس کی وی ڈراماس کی نہیں کیا کبھی شوق ہی نہیں تھا بکوز میرا شروع سے یہ انٹرس تھا کہ ایک کام کرو اچھا کرو یہ بڑی ویسے ایک ڈیفرنٹ تھوٹ پروسس ہے جو کہ آج کل کام ہی نہ سننے کو ملتا ہے کیوں سر آپ کا ایک خیال ہے ایک کام ہی کیا جائیں سر یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کئی منٹری ڈیمنشنل لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کئی ان کے سورٹ ڈیفرنٹ طریقے سے چار رہی ہوتی ہے کئی ذرا کنات پسند ہوتے ہیں وہ ایک ہی کام پر گزارہ کر لیتا ہے ویسے آپ کا کوئی موڈلنگ میں انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کبھی دیکھیں موویز تو دیکھتا ہوں اچھا موویز دیکھتے ہیں موویز میوزک بھی سنتا ہوں موویز بھی دیکھتا ہوں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح ٹی وی شدید ہے جو سر آخری مووی کون سی دیکھیں سر میں نے پچھلے دنوں ایک مووی دیکھی ہے بہت پرانی اچھا گنز آف نیور آن انتھنی کوئن کی بلکل انتھنی کوئن کی دو تین دن پہلے دیکھی ہے تو یہ کیا الیکشن آرہے ہیں اس وجہ سے دیکھیں الیکشن دیکھیں الیکشن ہمارے لیے جوانسان جی ایک روٹین ورک بن چکا ہے میرے آپ جو تھرٹی سیکنڈ ہیئر ہے پولوٹیکس میں بلکل بعض گھنٹے آپ کے دن میں ایسے ہوتے ہیں یا لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسے کون سی ہولی ورڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں انڈین دیکھتے ہیں پاکستانی دیکھتے ہیں ویسٹن موویز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں ویسٹن بھی گھر کلینٹی سٹوڈ کی فلمیں آہا تو بڑا ایک آپ کا زوق ہے بقاعدہ زوق ہے بقاعدہ یعنی کہ گھوڑ سواری اور بندوکے اور اس قسم کا ہے وہ مارا ساؤس کا کلچر بھی یہی ہے کاؤو بارس تو نہیں ہوتے ساؤس کینڈ دیکھتی ہو لائک گلیڈیٹر آپ نے دیکھتی ہوگی آہا آپ کو بھی یعنی کہ ایکشن والی فلم نے بساند ہے ایکشن بالکل نہیں ایسی فلمیں میرے گھرولے آپ کو اجازت نہیں دیں گے ہاں جی کیا ہو گیا بھائی سانساندہ میری امی کی بہو ہے یہ اس قدر ماسومانہ سوچ جو آپ نے اپنا ہی ہے کیونکہ وہ پاکستان فلمیں دیکھتے ہیں وہ میرے گھرولے بھی دیکھتے ہیں پاکستانی فلمیں دیکھتے ہیں پاکستانی میں نے ایک فلم ضرور دیکھی تھی نامعلوم افراد آرے واہ تو میں ان کی فین وہ فلم دیکھ کے آپ کو ان کی فین وہ ایک واحد مووی تھی جو نیو آئی ہے تو میں اس دن سے ان کی فین تھی اور مجھے یہ ائرپورٹ پہ ملے ائرپورٹ پہ ملے آپ سے جی بالکل تو میں نے ان کو یہی کہا محسین کو میں نے کہا مجھے آپ سے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سوپر موڈل اور اس طرح ہم لوگ ملے تو میں نے جو دی فرن برا، مجھے دیکھر یا یای چیز چیز میں ملے آپ کے چاشیں مقدم ہے جو دیکھو میں ، جو دیکھو میں جو گھتا ہے محسنی شبح لیکن میں جان وزارت چاہتے ہیں ہزا کے چب دیکھوں میکزم سبجہ hil nich اس لدکته مسلم jest دے میں جنہا تھا ہوا تھام میں اٹھائا تھائے میرا فلility اوہ عمران خان نے کیا جیڑا لاکھ روپے جمع کرائے نان ریفنڈیبل انہوں ٹکٹ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کا ییس آئی وانٹو بکا میں پی ٹی آئی منسٹر کم لاکھ روپے کی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کیلئے اپلائے کرنا چاہ رہے ہو پی ٹی آئی نو فیدہ ہوئے گا کیا فیدہ ہوئے گا میں انہوں نے امریکن ایکسپورٹیز دیاں گا کیا بھائی نالے امریکہ دے ویچ جنہیں معاملات ہوں گے وہ میں ہی کرانے نے اچھا ٹرمپ نو تے میں بہت اچھی طرح جاننا وہ کیسے وہ بھی میری طرح چوالی ہے اے کر لو مرے میمانوں سے اگر ہزار پہ نکلوا سکتے ہیں اے آئی دون سر یو نو ہو سر اس ییس اے آئی نو ہو تسی دسو شیما صاحب اس فرم ساؤت پنجاب او ییس شیما صاحب اے ایم 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 اے ایم 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 کیری پاتی دینے اب تو یہ خیر پاکستان مسلم دنگ نون میں تھے مگر اب نہیں ہیں یہ اور اب یہ پی ٹی آئے کے ساتھ ان کا الہاق واوے ان کی جماعت یا جو آئے گا امران کریں گے تیرے جان بنے گا نے مجھے نا کر کے دکھو پیسے رونے دینے ہیں یا جس ون تھاؤزنڈ نا مسئلہ سر تسی تے چپل یہ دیس ہونی پای یہ میچ ہو گئی ہے یہ دیکھیں میچ ہو گئی ہاں ہزار روپیہ دے نال چپل بھی دینگے یہ میڈم کیری پاتی دینے وہ فیشن ورلڈ سے ہیں وہ سیم لائک می وہ سوپر موڈل ہیں یہ میں بھی سوپر ڈوپر ہو جا مانگا انتے اچھا جو ہاں لیکشن لالا مانگاتے جگہ جگہ پوسٹر میرے لگنگے پہلے ہزار روپیہ کٹھا کر سیٹ ملے گی تب بات کریں گے میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مزا آ گیا تیرے رشکے کمر کوئی سوپ جا بھی پاؤ جو نظر سے ملائی مزا آ گیا تیرا فیوریٹ سانگ آپ نے گا لیا اوہ برکسی گر گئی کامی در گئی تیرے سر سے ملائی مزا آ گیا تیرے رکشے میں تیرے رکشے میں کی رکشے میں نہیں ہو رسکے میں تیرے رسکے میں ازار پیہ آیا ہے کہ نہیں سر انہیں انویں ازار زائع کریں گا وہ دو عد کر لیا میں لیکشن کر خرچ کر لیا میں تو وڈے فیبلس اس نے آم سوری آبوت دیٹ میں نے بھی یہ حرکت نہیں سکرنی چاہیے کیونکہ حالی تیو الیکشن جیتے ہی نہیں منسٹر بنے ہی نہیں پیسے کمائے ہی نہیں دینے کتھوں نہیں اچھا پوازیاں دے سکتی ہیں سوپر موڈل نہیں میں آپ کو اس گانے کے وجہ سے پانچ ہزار دوں گی پروگرام ختم ہو لی رہے آئی ہوئے 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 کوئی بندہ دنیا تو ایسا ہے جڑا انہوں نے نہیں پچاندہ چھتی آزار میں فلمہ بیکھی ہیں نا لیا آشف کچیما صاحب آرہ ξہی آرہ ہارہ مجھے ہی بتائیں کہ آپ کو بتائیں کہ اب الیکشن آ رہے ہیں تین چار مہینے بعد تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ڈیسائیڈ ہوا ہوئے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ڈیسائیڈ ہوا ہوئے وہ تو آپ بتا سکیں گے نہیں نہیں آپ بتائیں وہ تو بتائی جائیں گے نا آپ ہمیں اپنا بتائیں ہماری عوام میں اتنا اب اتنی سمجھ ہو گئی ہے ان میں اتنی اویرنیس کہ ان کو پتا لگ رہا ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ اب اتنا لوگوں میں سنس آ گیا ہے جس بکوز آف میڈیا کہ کون ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے اور کون نہیں میں اب انشاءاللہ ضرور دوں گی یہ میرا بادہ ہے بلکل اس دفعہ اس بار پروگرم ہے جی بلکل اس بار ضرور ہے اچھا ہے چلیں یہ دیکھیں سر ایک تو یہ ہمارا بہت بڑا ڈیلائمہ پوری قوم کا خاص طور پر خواتین میں کہ جو خواتین دھیاتی علاقوں میں رہتی ہیں وہ میٹر نہیں کرتی اس لیے میٹر نہیں کرتی کہ ان کے انڈیپنڈنٹ سوچ نہیں ان میں آ سکتی محول ایسا وہاں کا پڑی کی خواتین جس طرح شہروں میں ہیں لاہور میں اسلامباد کراچی جو میٹر کرتی ہیں خواتین وہ انٹرسٹ نہیں لیتی یعنی پھر پاکستان میں کیا تبدیلی آئے گی میری تو خود ریکویسٹ ہوگی ان سے بھی اور میری سب یہ جو بچیاں بہنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوشش کریں اچھائی کی طرف باتے جائیں اور خاص طور میں آج آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آج کل کا جو محول ہے ہمارے معاشرے کا سوسائٹی کا ہر کچھ ڈپریس ہے کسی نہ کسی حوالے سے ٹینشن کا شکال ہے سپریشن ہے سوسائٹی کا انظر یہ تو میں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں واسسہ بھی مان سے کم ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کو ہساتے ہیں اور ان کا حسانہ جو ہے نا وہ معاشرے کو اس وقت زندہ رکھے ہوگئے ہیں جانت داری کی باتی اے ڈی 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 وان اے ڈی 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 ister کھائی ڈیپ ڈیرآن آچوارے خرام نہیں при ڈی ہیں جی وہے ہوئے 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 ہی ہے تو خباب خرگوش دھما سی لے لیا ہوا ہے ہوئے ہوئے ہوتھ رابطے کار مسلم لیگ نون علیہنال ہن ہر شہ تبدیل ہوننے جا رہی ہے کیا مطلب؟ ہاں دہاڑی او میت پرانا فون سی ہاں ہاں او فر میں کسا نکتا ہاں ہوئے کچھ پیسے پائے تھے ہو ٹوچ موبائل لیا ہاں ٹاچ ہے اوہ پھر ان میں ٹاچ کرتا رہاں اوہ پھر میں سارا ڈیٹا ہو تو پھر ٹرانسفر کیتا اوہ خبر کی گھڑ پڑ ہو گئی کی ہوئی اوہ میں مسلم لیگ نون علین فون کراں اگو ٹونہ ہی بدلی آئی ہے مطلب ٹونہ گو آئی انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہ ایک ہی ہو گیا میں فرن خسرو بختیار صاحب نہیں اور نہ نکال ملائی اگو آواز آئی جدو آئے گا آئی میران میں کہا یا اللہ کی ہو گیا اوہ میں نیلو فرد اختیار صاحبہ نکال ملائی اوہ تھے بھی ہوئی جدو آئے گا آئی میران میں کہا میرا فون غلط ہو گیا اوہ کوئی نا جی شفتیں غلط ہو گئی اوہ پھر میں حیران ہو گیا میں جیڑے بندوں نے پوچھے ہونے کہ لوڑ ہی نہیں سارے اپنے آپ آگئے نے اے کی مسئلہ ہو یا اے بندیاں نہیں میں ملنا چاہنا جیڑے چنگے پھلے مسلم لیگی نون ہے سن دیکھیں وہ اب نون لیگ سے پی ٹی آئی کی طرف آ گئے ہیں اوہ نا دے میں انہوں رابطے دیو میران فون جو خراب ہو گیا اوہ چینج نہیں ہویا اوہ نا کرو لے لو اوہ لوگ کون نہیں اے نا کتار کے پچھان اوہ کوئی بندہ دنیا تے ایسا ہے جیڑے انہوں نے نہیں پچھان دا چھتی آزار میں فلمہ بیکھی ہیں نا دیا ہاں آشف کچیما صاحب اوہ میں کہہ رہے ہیں جی بولی یار اے نا کتار لوگ ہاں نہیں دیکھے تھے ہوئے نا کدھ رہے ہیں پولیٹیشن ہاں لوگ دسو ایم اے ہاں کتھے ہوتھے ہیں ہاں نہیں ہوتے میں انہوں سمجھا رہی لیکن کتھے بھی اکھیا انہوں یار ارے ٹی وی میں دیکھا ہوں گا ہاں میں ٹی وی جو دیکھے ایک واری توڑا اشتیار چل رہے سے تلاش گم شد کی دا اپے نہیں نہیں very نی نے نہیں تار بشیر شیمة صاحب ییس منہ فیل کہ سہان mandar سادہ ت thousandحد quem ختم ہیں بلکل ختم ہیں ماشاءاللہ اون تین انہوں میں لاہب flipping ہاؤے ہیں han dazu پی ٹی آئی ہے چاہ گئے نا بلکل پانچ سال حکومت مہزل اے کہ انت کے جنہو حرشہ موک گئی اس بین پی ٹی آئی صاحب PA جنہو نے باتیا اون became ان کا الہاق ہوا ہے اچھا جی مانچہ نہیں کدو آپریشن ہویا جی ابھی الہاق مطلب وہ جوائن کیا وہ ان کی پارٹی نے میں سمجھے ہی بھی کوئی اپینڈیکس تا جی میں آپریشن ہوں گا ان جی کو معاملہ میں یہاں کچھ نہیں پہتا الہاق ہو گیا میں سمجھ یہاں بھی آپ سے وجرال گول مل گئے ایک اچھے مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں بڑی گالے سر ایک کنے عرصے تو سر سے آسکتی جو میں پولا سر لوگ کی آسکتی ملالاں دیکھتے آہ اوہ جات پہلے بتا تو انہو سارا ایتا مقصد سیوی پیجاس وہ پھارڈن دے جی اپنا میڈم ایان علی صاحبہ ایمان علی صاحبہ وہ بھی نہیں ہے یہ اپنا فوضی ایمان صاحبہ ایک فوٹو لینی ہے یار ان سے پوچھو اجازت ہے جی جی اللہ دیوال فوٹو کی اجازت نہیں ہی ملے ہی ملے نہیں نہیں ہوں کہہ رہا نہیں جاؤ انہوں نے کہا ہے فوٹو کی اجازت ہے اچھا 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 اونال میں کہ بھائی جان دے بھی آ جائے گی تو بھائی جان کو تم آوائیڈ کر لو ماشاہ LAU بھائی جان تو سیوی آ رہے بہلکہ تیو سیوی آ رہے بہلکہ تیو لیکن آ رہے اللہ دے والے نے بیٹھے تھے اور آپ کا فون اکدم کئی گم ہو گیا آپ کو لگتا ہے کسی نے شرارت کی طور پر آگے پچھ رکھتی ہے سب سے پہلا شک آپ کا ان میں سے کس پر جائے گا عابد چیر علی مراد سعید یا پھر تلال جادری نواز شریف پر نواز شریف پر نواز شریف پر مزاکرہ مزاکرہ جی ہی نا عجیب و غریب کیا ہے خبر ہے چین سے جہاں ایک ایسا ریسٹرانٹ بنایا گیا ہے جہاں کچھ لوگوں کو بلکل مفت کھانا ملتا ہے لیکن یہ آفر سے وہ لوگ اویل کر سکتے ہیں جو نہایت ہی دبلے پتلے ہیں چلو تھاکر صاحب ترہا جکے ہوں گے اور اس آفر کو اویل کرنے کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سلاکھوں کے بیچ میں سے گزرنا ہوگا اور جو سلاکھوں کے بیچ کا فاصلہ ہے وہ پندرہ سینٹی میٹر ہے تو افتخار صاحب اور موسین آپ لوگ ہاں جا کے فری میں کھانا کھانا کھا سکتے ہیں اور یہ پہلے نہیں تھا ان کو دیکھ کے فیصلہ ہوا ہے تھاکر صاحب اندر چلے گئے نا تینا سانو باہر ہی پھڑائی جانا ہے سلاکھوں نے اکرم صاحب نے بھی کوشش کیتی سی سارا اندر چلے گئے نا ٹینڈ اپ آ سکی تو اندر جا کے بچیاں لے بھی لے آئے ہیں پیک کر کے یہ اندر جا سکتے تھے جتنی ان کی سیعت ہے میرے صاحب اگر فوزی آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ خیر کرے آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ میں بھی آپ کی فہن ہوں جنا تو سی کر رہے ہیں نا انسسٹ کہنے دیں نا لفظوں انہوں نے ایک کہہ دا نا میں بھی آپ کی بہن ہوں میرے جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا میں نے دیکھا ہے اور وہ بڑا خطرناک ہے بس پھر وہ وقت آگیا ہے خطرے کا سامنا کرنے کا جنرل نالج کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے آپ جب کبھی بھی چاہیں تو جنرل نالج پر جا سکتے ہیں تو پہلے کون سر آپ بتائیے آپ دونوں میں سے آپ پی ٹی آئی سے اغاز کریں اچھا وہ انہوں نے کہا آپ سے اغاز کی جائے یہ دیکھیں حفاظی بیلڈ بان لیں خطرہ ہے یہ بتائیے حجیما صاحب فارلمنٹ میں بیٹھے تھے اور آپ کا فون ایک دم کہیں گم ہو گیا آپ کو لگتا ہے کسی نے شرارت کی طور پر آگے پچھے رکھتی ہے سب سے پہلا شک آپ کا ان میں سے کس پر جائے گا عابد چیر علی مراد سعید یا پھر تلال چودری نواز شریف پر پھر یہ بتائیے ان میں سے کس کی فلم زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں آپ ماہرہ خان، مہوش حیات یا پھر ریما خان میں نے ایک تصویر دیکھی ہے ٹی وی پہ چلتی ہوئی کہ جی وہ کوئی پتہ نہیں فرانس میں جائیں گے اس جگہ پر وہ ریڈ کارپٹ ان کا ہوا ہے آپ نے وہاں دیکھا میری وائف میں ساتھ بیٹھی ہی تھی وہ میں نے پوچھا ہے یہ کون ہے پاکستانی وہ کہنے لگے یہ ماہرہ خان ہے اچھا تو ریما نہیں ہوں سر ریما کا بھی نہیں پتا آپ سر پتا مجھے لیکن میں نے انکلکر میں مووی نہیں دیکھی اچھا بیسے تو آپ کو آئیڈیا تو ہے چلے یہ تو کم اس کم ایک بچت ہوگی کہ آپ کو ریما جی کا آئیڈیا تو ہے سر یہ بتائیے آپ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں گاڑی خود ڈرائیف کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چار اور سیٹس بھی اویلیبن ہیں آپ کی گاڑی کے اندر ان میں سے کس کس کو آپ اپنے ساتھ اپنی گاڑییں بٹھا کے لے کے جانا چاہیں گے رانہ سناولہ دانیالعزیز تلال چہدری عابد شہر علی اور چہدری نصار علی خان شریف آدمی پھر پیچھے چھوڑ دیں وہ کون ہے چہوڑی نصار علی اچھا تلال چہدری دانیالعزیز رانہ سناولہ عابد شہر علی کو کٹھے گاڑییں بٹھائیں گے اور آپ نکل جائیں گے چہوڑی نصار علی خان یہاں بھی پیچھے رہ جائیں گے کہ ان کی برحال شریف آدمی کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے بہت ساری تعلیم جیمہ صاحب کے لیے جی میڈم تیار ہیں جی بالکل یہ بتائیے کہ آپ ٹائم مشین کے ذریعے واپس جا سکتی ہیں سیونٹیز کے اندر تو ان میں سے کس کو ساتھ لگے جانا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید، عدنان صدیقی، اجاز اسلم اور فیصل قریشی ہمائیو سعید ہمائیو سعید ٹھیک ہے اگر آپ بھی ایک دن کے لیے جن بن جائیں تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گی جناب آصف زرداری، جناب چودری شجاعت حسین یا پھر فاروق ستار میں کیا ڈراؤں گی وہ تو خود مجھے ڈراؤں ہے اس سے چلے اس خوال کو میں پھر چیز کرتا ہوں آپ کے لیے یہ بتائیے آپ ایک ٹرین کے اوپر سفر کر رہے ہیں آخری بھوگی پہ آپ سوار ہیں ٹرین چل پڑی ہے اور کچھ لوگ بھاگتے ہیں آرہے ہیں آپ کسی ایک کو ہاتھ دے کے آپ ٹرین پر اپنے ساتھ اوپر چڑھا سکتی ہیں ان میں سے کس کو آپ ہاتھ دے کر ٹرین کے اوپر اپنا ہم سے خبر رہے جائیں گے سلیس شاروخ خان ایٹ کر لیں کیوں تو سی گوری خان کو مار کھانی جائے نام سکھ لیے گا نام ہے آپ کے پاس چودری شجاعت حسین صاحب آصر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب چودری شجاعت چودری شجاعت سے کوئی خاص وجہ بڑے معصوم ہے سمجھنے نہ آئے گی سفر صاحب گزرے گا ابھی گجرات سے تعلق ہے نا تو میں بھی گجرات کی اوہ یہ دیکھیں نا گجرات کا کنیکشن نکل آیا ہے یہ بتائیے کہ جی ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو آپ صرف میسج پر جواب دیں گی اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں نومی انساری ایچ ایس وائے اور عمر سعید جنرل ناللیج پہ چلے جائیں نائنٹیز کی پانچ پاکستانی سوپر موڈلز کے نام بتائیں نیتا ایوب سیمی پاشا اور کون تھی امبر ایوب چاہ زویلا بی بی اتیہ خان شکر ہے بلکل صحیح بہت ساری تعلیہ فوزیاں کے لیے نیمان صاحب thank you so much and best of luck for the upcoming election فوزیا آپ کو بہت بہت شکریہ and best of luck for your career